موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں شوارما بڑے ہو یا بچے یا ہو نوجوان سب کو پسند ہے برگر اور شوارما تو کیوں نہ ہم اس کو بنائیں گھر میں تو لف فوڈ کنٹین کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں شوارما یہ کوئی عام بزاروں والا شوارما نہیں ہے یہ ہے سپیشل شوارما جو کہ ہے پاکٹ شوارما تو جی پاکٹ شوارما بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کے چاہیے جو کہ ہیں ایک ہم نے میڈیم سائز پیاز لیا ہے جسے کہ ہم نے چاپ کر لیا ہے کچھ انڈے بیڈ کے سلائسز چکن جو کہ بون لیس ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں گاجر ہری شملہ مرچ پیلی شملہ مرچ آپ چاہیں تو آپ لال شملہ مرچ بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں اس کے اندر کچھ ایٹ کرنا تو پیاز کے سلائسز اور جو ہے گوبی کے سلائسز اس طرح کے آپ اور بھی چیزیں ویڈیز لے سکتے ہیں اپنے شوارما کے لیے تو آج اب ان سب چیزوں کو ملا کر اور اپنے مسالوں کو ملا کر بنانے جا رہے ہیں پاکٹ شوارما تو جو نیو ویورز ہیں کانڈلی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں لائک کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو آئی ایم ہم آپ کو بتاتے ہیں جھٹ پڑ سا پاکٹ شوارما کیسے بن سکتا ہے اسے آپ ایزا ٹی ٹائم سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کھانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو جھٹ کوئی بھی مہمان آئے جھٹ پڑ بنائیں خود بھی کھائیں انہیں بھی کھلائیں اور واوا کی داد پائیں تو آئی ایم ہم آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لیا ہے ایک پہن اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون گھی آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی جو آپ اپنے گھر میں فرائن کے لیے یا کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ اس میں بٹر یوز کریں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا تو ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر گھی لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے ملٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہو رہا ہے میڈیم فلیم ہم رکھیں گے فلیم ہائی نہیں کریں گے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بٹر ہے وہ جو گھی ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاز لیا تھا ایک میڈیم سائز کا چاپ کیا وہ وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا ہم جو ہے براؤن کریں گے گولڈن براؤن کریں گے ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم کریں گے چوپ آنین ہے میڈیم سائز کا یہ جلدی سے جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے گا جیسے ہی ہے گولڈن براؤن ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی باقی میٹیریل ڈالنے گی جی ویورز جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو پیاز ہے وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا جو بولن لس چکن ہے وہ اور اس کو ہم اچھے سے اسی آئل میں فرائے کریں گے تھوڑا سا جب تک کہ یہ اپنا کلر نہیں چینج کر لیتا ہم ساتھ سا چمت چلاتے رہیں گے تاکہ جو ہے یہ اپنا کلر جو ہے سٹین اس کے اکھل یہ فرائے ہو جو نیو ویوورز ہیں کانڈی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ریسی کو شیئر ضرور کریں جی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک ہمارے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے گاجر کروٹ جو کہ ہم نے چون کی ہو ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال یں اپنے مسال س س س س ڈال س ہم لے رہے ہیں کالی مرش جو بلاک پیپر ہوتا ہے وائک پیپر بھی آپ لے سکتے ہیں س چلی س س س س نمک ہے اور ہم لے رہے س س ریڈ جو ہوتی ہے چلی فوق جس کو کہ ہم دادر مرش موٹی کٹی بھی کہتے ہیں ہم وہ لے رہے چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اس س س جو ہم نے اس کے اندر س س س اور س پائس لے تھے وہ ڈال کے ہم اس اچھے سے مکس کر کے ہم 3 minute جو ہے ہم اس کو س ٹیم دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ بھی ہو جائیں اور جو کرٹ یعنی گاجر ہم نے جو ڈال تھی وہ بھی س ہو جائیں جائیں جی جی ویور جی س جی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا چکن ہے وہ بھی وائل اور جو ہے کیرٹ وہ بھی سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنی باقی ویجز ویجز میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچے اس کو پریفر کرتے ہو یا پسند کرتے ہو آپ اب ہم اس کے اندر اپنی ویجز دال سکتے ہیں اور بھی جو ویجز آپ کھانا چاہیں وہ خاص لے سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پھر سٹرین دیں گے تاکہ ہماری کیبج بھی سوفٹ ہو جائے جی ویوورز دیکھ رہے ہیں ہماری جو سوس ہیں وہ اچھے سے ہماری سٹرفنگ میں جا چکی ہیں اور ہمارا چکن بھی آف ہو گیا وائل ہو گیا اور ویجز بھی سوفٹ ہو گئی ہیں تو ہماری سٹرفنگ ہے ریڈی اب ہم اپنی فیم کر دیں گے آف اور ثوڑا سا اس کو روم ٹیمپریچر پہ کریں گے میٹیری کو اور اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اسی یعنی کہ روم ٹیمپریچر پہ ہونے کے بعد کیچپ ڈال سکتے ہیں اور مائنس ڈال سکتے ہیں ہم اس میں جو ہے سٹرفنگ میں اب اس کو یعنی اس میں روم ٹیمپریچر ہونے کے بعد ہم اس میں کیچپ اور مائنس نہیں ڈالیں گے کیونکہ کچھ بچے کیچپ پرسند کرتے ہیں اور کچھ مائنس کو پریفر کرتے ہیں تو ہم اس کو نکال کر روم ٹیمپریچر کر لیں گے اور اپنی بریڈ میں فلنگ کریں گے تو آئیم ہم آپ کو دکھاتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے تب تک ہم اپنی بریڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ بریڈ کی کٹنگ نائف سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی گول شیپ سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں گول یعنی کہ اس کے ایجز آپ نے ریموف کر دینے ہے اس کے لیے آپ چاہیں تو آپ نائف سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یا کسی بھی مول سے اگر آپ کے پاس کوئی مول ہے سکیر آپ گلاس سے بھی کر سکتے ہیں شیپ ایک دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اس کے ایجز الگ کر دیں گے اور سٹرفنگ کی گول کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے تو آپ کسی بھی شیپ سے کٹنگ کر سکتے ہیں سانچے سے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو بریٹ کے اس سرکل شیپ میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے پاکٹ بنانے کے لیے پاکٹ ہم اس کو فرائی کر کے جو پاکٹ ہے وہ کیسے بناتے ہیں جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پین لیا اس کے اندر ہم نے آئل ڈال لیا ہے فور فرائن اب ہم بیٹ کے جو ہم نے کٹنگ کی وی ہے وہ ہم سلائس لیں گے اور ایک کے اندر ڈپ کریں گے اچھے سے اس کی دونوں سائٹ اور اس کے بعد اس کو جو ہم نے یہ ہیٹ اپ کر لیا ہے آئل کو اس کے اندر فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں کے اور جو ہے ہم فلیم جو ہے نارمل رکھیں گے ہائی فلیم پہ یہ جو بریڈ کو لگایا ہے وہ فرائی نہیں ہوگا تھوڑا ہیٹ اپ ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اسی طرح ہم اپنی جو ساری بریڈ ہے اس کو اکی کوٹنگ کر کے اچھے سے اور فرائی کر لیں جی ویو جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہماری جو بریڈ ہے دونوں سائیڈ سے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال کے تھوڑا روم ٹیمپریچر ہونے دیں گے اسی طرح آپ باقی جتنے سلائیس آپ بنانے چاہتے ہیں وہ ڈال کے ان کو کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ بتائیں گے کہ ہم نے بریڈ کی پاکٹ کس طرح بنانی ہے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو بریڈ ہے وہ بھی فرائے ہو چکی ہے اور سٹرفنگ بھی ریڈی ہے اب آپ سٹرفنگ میں روم ٹیمپریچر ہو چکی ہے تو آپ چاہے تو اس میں کیچپ اور میکس کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے نہیں پسند کرتے تو آپ جب اس کے اندر لگائیں تو تب آپ اس کے اندر کیچپ یا مائنس اپنے بچوں کے ٹیس کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم آپ کو سب سے مین چیز اس شوار میں کی بتانے جا رہے ہیں جو کہ پاکٹ بنانے کے لیے آپ پہلے ایک سلائس لیں گے لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائس ہمارا کھل گیا اور یہ پاکٹ بن گئی اسی طرح ہم باقی ساری سلائس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اور پاکٹ بنا لیں گے اب اس کے اندر ہم اپنی سٹرفنگ کی جو سٹرفنگ ایٹ کریں گے نورمل ہم اس کے اندر سٹرفنگ ایٹ کریں کیونکہ زیادہ سٹرفنگ ایٹ کرنے سے یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا آپ اس کے اندر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے پاکٹ شوارما وہ ریڈی ہے مائن اس کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کریں دوسروں کو بھی کھلائیں جو لف اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ